السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانو تعالی نے ابلیس کو کیوں تخلیق کیا شیطان کو کیوں بنایا اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں تو کئی حکمتیں تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ہم پیج نمبر نائن ہنڈرڈ ون سے آیت کے بعد وَمِنْهَا أَنَّ ذُهُورَ كَثِيرٍ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَعَجَائِبَ سُنْعِهِ حَسَلَ بِسَبَبِ وَقُوعِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ مِنَ النُّفُوسِ الْكَافِرَةِ الظَّالِمَتِ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی بہت سی نشانیاں اور بہت سی اجائبات ظاہر ہوتے ہیں لوگوں کے کفر اور شرک میں ملبس ہونے سے یعنی شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے اور انسان جو ہیں وہ اس کے پندے میں پسکے غلط کام کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کفر اور شرک ہے تو النفوس الْكَافِرَةِ الظَّالِمَةِ وہ نفس یا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان کے کفر اور شرک میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانو تعالی کی قدرت کی کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جیسے قعیتِ تُوفان تُوفان کی نشانی یہ کونسا تُوفان ہے تُوفانِ نُوح وَآیَتُ الرِّح ہوا کی نشانی یہ کس قوم کے ساتھ ہوئی تھی آردھ کے ساتھ وَآیَتُ اِحْلَاكِ ثَمُودٍ بِتْسَيْحَتِ اور ثمود کی ہلاکت کی نشانی چیخ چنگھار کے ساتھ وَآیَتُ انْقِلَابِ النَّارِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيم اور آگ کے ٹھنڈا ہونے اور سلامتی بن جانے کی ابراہیم علیہ السلام پر یہ نشانی وَآیَتُ قَلْ اِقْرَا قَوْمِ لُوتٍ وَقَلْ بِهَا عَلَيْهِم اور قومِ لُوت کی بستیوں کی تباہی کی نشانی اور ان بستیوں کو ان پر اُلٹ دینے کی یہ سارے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور عظمت اور حیبت کی نشانیاں واقع ہوئی زمین پر اس کے پیچھے دور رس اگر اسباب دیکھے جائیں تو ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے ابلیس کا لوگوں کو بہکانا اللہ کے راستے سے روکنا اور پھر جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بندوں سے انتقام لینا وَآیَاتُ مُوسَى مَعَ فِرْعَوْنَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ قَفَلْ قِلْ بَحْرِ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا فیرعون کے ساتھ ماملہ اور بنی اسرائیل کا جیسے سمندر کا پڑھ جانا جیسے اصاید بیضا بغیرہ ان کا سبب بھی کیا تھا پھر عون کا کفر تھا کہ اس کو ایمان لانے کے لئے کچھ موجزات دکھائے جائیں اگر وہ پہلے سے ایمان لاتا تو یہ نشانی ظاہری نہ ہوتی اور اسی طرح پھر بنی اسرائیل کچھ اللہ تعالی نے نجات دی سمندر پار کروایا وَنْفِجَارِ عُيُونِ الْمَائِ مِنَ الْحَجَرِ اور اسی طرح پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑھنا پتھر سے یہ کب ہوا تھا جب انی اسرائیل نے پانی مانگا تھا وَإِذِ اِسْتَسْتَا مُوسَى وَانْقِلَابُ الْأَسَى حَيَّةً اور اَسَى کا سامب بن جانا وَنَحْوِ ذَالِقَ اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو ہم قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ایک بار نہیں بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو یہ سارے نشانیاں ظاہر ہوئیں اس وقت جب لوگوں کی طرف سے کفر اور جہود سامنے آیا اور اس کفر اور جہود کے پیچھے ابلیس اور اس کی فوجیں تھی فَلَوْ لَا كُفْرُ الْكَافِرِينَ وَإِنَادُ الْجَاهِدِينَ لَمَا ظَهَرَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ الْبَاہِرَتُ اگر کافروں کا کفر نہ ہوتا اور انکار کرنے والوں کا اناد نہ ہوتا تو یہ شاندار نشانیاں یا بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں یہ ظاہر نہ ہوتی وَمَا ظُهُورِهَا فَمَا أَقَلَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهَا اور باوجود اس کے کہ یہ ظاہر ہوئی ان کے ظہور کے باوجود کتنے کم لوگ ہیں جو ان پر ایمان لانے والے تھے بہت کم لوگ مانے فَكَذَّبُوهُ فَأَحْلَقْنَاهُمْ تو انہوں نے اس کو اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا فَأَحْلَقْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَهُ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرہ رب وہ غالب ہے بہت رحم فرمانے والا ہے سورة الشعرات کی یہ آیات جہاں وہ ریپیٹیڈلی وارد ہوتی ہیں سورة الشعرات کے اندر اور ہر قوم کا تقریباً یہی معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو سزا دی وہ ایک باد والوں کے لیے ایک نشانی بنی اور ایک عبرت کا سامان بنی فکذبوه فأہلکناهم ان في ذلك لآية وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم استاذہ یہ جو ایسے جو کلیمیٹیز آتی ہیں جو بڑے پیمانے پہ ہوں ان کا امپیکٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جیسے یہ تو ساری ایسے وہ ہیں جو ہم پچھلی کتابوں میں یا قرآن میں پڑھ رہی ہیں ہم نے یہ جو بھی سارے واقعات ہوئے لیکن ابھی ہم ریسنٹلی دیکھیں جو جیسے سنامی آیا تھا یا 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو دنیا کی تمام لوگ جو تھے وہ اپنی جگہ ہل گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایسے سے اس سے پہلے ٹیکنالوجیز اور ایسے سے بلڈنگز اور راستے بنا لیے تھے کہ وہ سیف ہیں اور وہ ارد کوئی پروف ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور اس کا مظاہرہ کیا اور یہ پوری پوری قومیں جو تباہ ہوئی ہیں یعنی ایک چھوٹی مٹی نشانی نہیں ہے اور پھر ایک ہوا ہوا جو چلتی رہتی ہے اس ہوا کے اندر وہ طاقت کس نے ڈالی کہ وہ اس نے پوری یعنی تمام لوگوں کو اڑا کے پٹھا کے گرا کے مار دیا اور ان کی امارتیں اور باقی چیزیں بھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے نسم سے ہی جلتی ہے کہ کبھی اتنی سوفت کہ وہ دل کو بھائے اور کبھی اتنی شدید کہ وہ الٹا دے بستیوں کو بلکل تو یہ جتنی بھی قوموں کی تباہی ہے یہ ایک عبرت کی نشانی ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دشمنوں سے نبٹتا ہے اور کس طرح انسان جب ابلیس کے کہنے میں آتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے وَمِنْهَا أَنْ خَلَقَ الْأَسْبَابَ الْمُتَقَابَلَتَ اور ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اپوزٹ اسباب تخلیق کیے یعنی ایک دوسرے کے مقابل اللَّتِ يَقْهَرُوا بَعْدُهَا بَعْدًا جو ان میں سے بعض باز پر غالب آتے ہیں وَيَقْسُرُ بَعْدُهَا بَعْدًا اور بعض باز کو توڑ دیتے ہیں ہُوَ مِنْ شَأْنِ كَمَالِ رُبُوبِيَتِ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کمال ربوبیت کی علامت ہے وَالْقُدْرَتِ النَّافِذَتِ اور نافذ ہونے والی قدرت یعنی اللہ تعالی کی ایسی قدرت جو نافذ ہو کر رہتی ہے وَالْمُلْكِ الْقَامِل اور مکمل بادشاہت وَإِمْكَانَ شَأْنُ الْرُبُوبِيَتِ کاملاً فِي نَفْسِهِ اگرچہ ربوبیت کی شان جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی کامل ہے وَلَوْ لَمْ تُخْلَقْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ خَا ان اسباب کو نہ بھی پیدا کیا جاتا پھر بھی اس کی ربوبیت کی شان جو ہے اپنی جگہ پر مکمل ہے لیکن لیکن ظُهُورُ آثَارِهَا وَأَحْكَامِهَا فِي عَلَمِ الشَّهَادَتِ تَحْقِيقٌ لِذَالِكَ الْقَمَالِ لِلَٰهِ لیکن ان آثار اور ان احکام کا ظاہر ہونا عالم شہادت میں یعنی دنیا میں سامنے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اس بات کو سچ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی قدرت کامل ہے یعنی اللہ کی قدرت ویسے ہی کامل ہے اپنی ذات میں کامل ہے اس کی ذات کامل ہے اس کی صفات کامل ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کے پیچھے مقصد و نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہر عیب سے پاک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ظاہر نہ بھی ہوں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر کے یعنی کہ اس کو ایک حقیقت کے طور پر سامنے پیش کیا لوگوں کے فَالْعُبُودِيَّتُ وَالْآَيَاتُ وَالْعَجَائِبُ وَالْفَوَائِدُ الَّتِي تَرَتَّبَتْ عَلَىٰ خَلْقِنْ مَا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَلَا يَرْضَاهُ وَتَقْدِیرُهُ وَمَشِئَتُهُ اَحَبُّ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ مِنْ فَوَاتِهَا وَتَعْتِيلِهَا بِتَعْتِيلِ أَسْبَابِهَا وَالْعُبُودِيَةُ تو عبودیت یا عبادت وَالْآيَاتُ وَالْعَجَائِبُ وَالْعَجِبُ وَغْعِیبُ قدرت کی نشانیوں کا ظاہر ہونا وَالْفَوَائِدُ اور مختلف فائدوں کا ظاہر ہونا اللَّتِي تَرَتَّبَتْ الَا خَلْقِ جو مرتب ہوتے ہیں اس کی تخلیق کی بنا پر مَا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَلَا يَرْضَاهُ جو اللہ پسند نہیں کرتا اور اس پر راضی نہیں ہوتا اور اس کی تقدیر اور اس کی مشیعت کی وجہ سے اَحَبُّ الَيْهِ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں محبوب ہیں سبحانہ تعالیٰ کو مِن فَوَاتِهَا ان کے نہ ہونے سے فوت ہونے سے وَتَعْتِي لِهَا اور ان کے مُوطل ہونے سے وَتَعْتِي لِهَا ان کے اسباب کے مُوطل ہونے کی وجہ سے اسباب کے عدمِ وجود کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ کی پلاننگ میں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں بھی کرتا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں بھی ہوتا لیکن پھر بھی وہ ہوتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ بنا دیا کہ وہ ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ جبرن کفر کو روپتا بھی نہیں لوگوں کی نافرمانیوں کو لوگوں کے فساد کو بگاڑ کو اور بہت ساری چیزیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مختلف چیزیں جو ہیں جو ہمیں زندگی میں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اپنی قدرت سے ان کو بیسے ہی روک دے لیکن وہ ان کو ہونے دیتا ہے کیونکہ ان کا ہونا ان کے نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے پسند سے مراد اس کو محبوب نہیں بلکہ اس نے اس کو ہونے دیا ہے فَإِن كِيلَ پھر اگر کہا جائے فَإِن كَانَ تَحَادِي الْأَسْبَابُ کہ یہ سارے اسباب جو ہیں مُرَادَتٌ لِلْرَبِّ رب کا ارادہ ہے فَحَلْ تَكُونُ مَرْدِيَتٌ تو کیا جو اس کا ارادہ ہے محبوبت اللہو اس کے لئے پسندیدہ بھی ہے یعنی اس کو وہ پسند بھی کرتا ہے سمپل لفظوں میں یعنی جن چیزوں کو وہ ہونے دیتا ہے کیا وہ اس کو محبوبی ہے وہ ان کو چاہتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے وہ محبوب تک پہنچانے تک کا ارادہ رکھتا ہے قِيلَ هُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّهَ مِن جِهَتِ اِفْضَائِهَا الَا مَحْبُوبِ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو پسند کرتا ہے ان کو اس کے پسندیدہ امور تک پہنچانے کے لئے یعنی اسباب کے طور پر مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ پسند نہیں جب مومن کی جان لیتے ہوئے ایک تکلیف ہوتی ہے اس کو یا اسی طرح کسی مومن کو تکلیف دینا اس کو پسند نہیں لیکن وہ پھر کیوں ہونے دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو مومن سبر کرتا ہے یعنی کسی بھی آزمائش پر جب مومن سبر کرتا ہے تو وہ سبر جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز تک پہنچانے کا ذریعہ یا سبب بن جاتا ہے وَإِنْكَانَ يُبْغِزُحَا لِذَاتِهَ انہیں کو پسند نہیں کرتا فَإِنْكِيلَ حَلْ يُمْكِنُ حُصُولَ تِلْكَ الْحِقَمِ بِدُونَ حَذِهِ الْأَسْبَابِ پھر اگر کہا جائے کہ کیا ممکن ہے کہ ان حکمتوں کو حاصل کر لیا جائے بغیر اسباب کے قیلہ تو کہا جائے گا حاضر سوالن باطل یہ ایک باطل سوال ہے اِذْهُوَ فَرْدُ وجودِ الْمَلْزُومِ بِدُونَ لَازِمِهِ یہ ایسا ہے کہ جیسے ملزوم کا یعنی جو چیز ہونے والی ہے اس کا وجود لازم کے بغیر ہی ہو جائے یعنی اسباب کے بغیر ہی کوئی چیز پیش آ جائے یعنی انسان کسی مشکل سے گزرے ہی نہ اور پھر وہ صبر کر کے عجرِ عظیم کا مستحق بن جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قَفَرْدِ وجودِ الْعِبْنِ بِدُونَ الْأَبْ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ کے بغیر بیٹے کے وجود کی بات کرے وَالْحَرَكَةِ بِدُونَ الْمُتَحْرِقِ اور کسی حرکت کی بات کرے متحرک کے بغیر یعنی اس کو حرکت دینے والے کے بغیر وَالتَّوْبَ بِدُونَ الْتَّائِبْ یا توبہ کی بات کرے توبہ کرنے والے کے بغیر تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اسباب کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی بنا پر وہ عمل چونکہ ہوتا نہیں تو بعض وقت وہ اسباب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے لیکن ان اسباب کے ذریعے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے تو اس لیے بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں ناغوار ہوتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ کیوں ہو گئے مثلا انسان بیمار ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے کسی کو کوئی اور تکلیف ایسی خطرناک بیماری ظاہر ہو جاتی ہے اب بعض لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت پوزیٹیو تنکنگ ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کیوں کرتے ہی رہ جاتے ہیں اور پھر ہی کہتے کیوں اس انفیر یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر یہ ہوں ہی نہ تو کیسے پتا چلے کہ کون بندہ رضا کے کس مقام پر ہے صبر کے کس درجے پر ہے اور اس کو کیسی بلندی عطا کرنی چاہیے عجر کے اعتبار سے اللہ کو تو پتا ہے کہ کس بندے کی حقیقت کیا اور اس کو میں کس محول میں رکھوں گا تو وہ کیا کرے گا لیکن بندوں کو تو نہیں پتا تو اللہ سبحانہ وتعالی صرف اپنے علم کی بنا پر درجات نہیں دیتا بلکہ بندوں کو ان امتحانات میں ڈال کر ایک حقیقت سامنے لا کر پھر اس کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی کون کس چیز کے لئے ڈیزرب کرتا ہے یعنی اگر اللہ تعالی نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کون فاجر ہے کون فاسق ہے اور کون مومن ہے اور کون مقرب ہے تو اگر وہ صرف اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو کچھ کو جنت الفردوس میں ڈال دیتا اور کچھ کو جہنم کے ادرک الاسفل میں ڈال دیتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا اور ایسا کرنا بھی بجانب ہوتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو زمین پہ بھیجا ایک امتحان میں ڈالا اور اس کے بعد ان سارے اسباب کو پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے امتحان ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا جس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ انڈیو فیور ہو رہا ہے بلکہ وہ ساری چیزیں حقیقت بن کے سامنے آ جائیں گے تھوڑا سا فلسوفکل ہو جاتا ہے تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ایسا اتنا سمپل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بات نہیں اصل جس تو آپ کو سمجھ آئی گیا ہے بہت ساری چیزیں جو ناگوار ہیں ناپسندیدہ ہیں وہ ہوتی کیوں ہیں تو وہ دراصل ہمارا امتحان ہوتی ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ کون کس درجہ کا یا کس سلوک کا مستحق ہے سمپل ورڈز میں جی میں یہ کہنا شاریت استوازہ کیے پڑھ کر تکبیر پر اور اللہ کے مشیط پر ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ساری چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی پسندید کی شامل نہیں ہوتی لیکن اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو سبق سکھایا جائے اور جیسے کہ اس میں پتہ چلا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اور مزید بڑھ جائے اور ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ کچھ زندگی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے مرضی کے خلاف ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اس چیز پر یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے بہتر پلان کیا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں یعنی ایک طرف یہ سوچ انسان کے اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں دوسری طرف یہ کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا لیکن اس نے جو اختیار دیا ہے چوائس دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہر شخص کھل کے سامنے آجائے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے ابلیس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ کبر اس کے اندر چھپا ہوا تھا بہت عبادت گزار تھا بظاہر بہت متقی پارسہ پریزگار تھا لیکن اندر اس کے فساد تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اس کو ایک امتحان میں ڈال کے تو اسی طرح ہر بندے کا ایک امتحان ہوتا ہے ہمارے اندر بعض اچھی آتے بھی ہوتی ہیں اللہ مہا حجورہ و دقوہ دونوں چیزیں اندر تو موجود ہیں بعض وقت ہم مختلف حالات سے گزرتے ہیں اچھا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن بعض وقت کلی طور پر اپنی ساری کمزوریوں پر قابو نہیں پاسکتے کوئی نہ کوئی ہمارا ویک ایریا رہ جاتا ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ کو بندے کے درجات مطلوب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے جہاں وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے یعنی ایکسپوز ضروری نہیں کہ بندوں کے سامنے ایکسپوز وہ خود اپنے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے کہ انسان خود جانے انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے اپنی دنیا کو جانے اور اپنی آخرت کو جانے یہ چار چیزیں تو مرنے سے پہلے جان کے ہی جانی چاہیے ورنہ تو ایسے جانوروں کی طرح دنیا میں آئے اور چلے گئے تو ہم اپنے آپ کو بھی جان نہیں پاتے ہماری بعض اوقات اپنے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو نیک متقی بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت کچھ الفاظ بولتے بھی رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ناگہانی طور پر ایسی سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ جس میں ہماری اصل بار آ جاتی ہے اور ہم یا تو کوئی ایسا جملہ بول دیں گے یا ایک دم غصے میں آ جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ ہم اسے بخل کر جائیں گے تو انسان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے سنوری اس سے مراز صرف وہ دل کا حرکت کرنا یا یہ اس طرح کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ انسان کے اندر کی جو حقیقتیں ہیں وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے پھر جو سمجھدار انسان ہوتا ہے جو اقل مند ہوتا ہے وہ اپنا تسکیہ شروع کر دیتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے وہ استغفار کرتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے ایسی رکابٹیں ڈالتا ہے اس کے کاموں میں رکابٹیں آتی ہیں اس کی نعمتوں میں کمی آتی ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ایک ہدایت وہ ہوتی جو کتاب سنت سے ملتی اور دوسری ہدایت ہدایت بیانی ہوتی ہدایت بیانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو کبھی کسی انسان کے ذریعے کبھی کسی سیچویشن کے ذریعے کبھی کسی آزمائش کے ذریعے کبھی کسی نعمت کے ذریعے اس کو راہ دکھاتا ہے کہ اب تم کہاں کھڑے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے مثلا کنورسیشن بعض وقت آپ استخارہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو اتنے میں اچانک کسی کا فون آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی ایسی نصیت شروع کر دیتا ہے جو آپ نے اس سے پوچھے بھی نہیں ہوتی تو جب وہ کنورسیشن ختم ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ کہیں یہی تو میرا جواب نہیں وہ استخارہ کا کہ کس طرح اللہ نے فلان شخص کے موہ سے یہ بات کہلوا دی جو مجھے خود دیسین لینے میں مشکل ہو رہی تھی کبھی کچھ لوگ آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں سنا رہے ہوتے لیکن ان کی اس بات سے آپ بہت بڑا سبق سیکھ جاتے ہیں آپ کو اپنی غلطی کوئی نظر آنے لگتی ہے یا آپ کو اپنے پاس جو کوئی نعمت کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی وہ نظر آنے لگتی ہے کبھی کسی کے امتحان اور آزمائش سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے کہ جو عام حالات میں وہ نہیں سیکھتا یعنی ہم بعض اقت اپنے سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں رونا دھونا ڈالے رکھتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ دکھا دیتا ہے کہ جو ہم سے بھی دے گزرے حال میں ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی نعمتیں یاد آنے لگتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے ہدایت دیتا ہے مختلف طریقوں سے ہماری نحنمائی کرتا ہے انسانوں سے واقعات سے حوادث سے نعمتوں سے تو اصل بات یہ ہے کہ سیکھنے والی نگاہ ہونی شاہی ہے استاذہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابلیس کے اگر تکبر جو ہیڈن تھا وہ نکل آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر دنیا کی ایسی بنائی ہے یا ایسی پلاننگ کی گئی ہے کہ کوئی بھی مخلوق خاص طور پرزی اقل اور جن کا حساب ہونے جا رہا ہے مکلف وہ اپنے اندر کوئی بھی غلط بات چھپا کر رکھ نہیں سکیں گے تو ان کے لئے سیف آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کو بھی اچھا کر لیں منافقت کی گنجائش نہیں ہے ایک تو یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے یعنی اگر دنیا میں نہیں بھی نکلے گا تو حبسلم حافظ صدور وہاں تو سب کچھ ایکسپوز ہو ہی جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی دنیا جیسی بنائی ہے وہ جو ہے وہ ویسے ہی نظر آتا ہے اللہ تعالی نے اس میں جھوٹ نہیں رکھا سچائی کی بحق کے اوپر ہے ایک تو یہ بات سیکنڈی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو کوسٹن انہوں نے ڈیل کیا یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور ابلیس جیسے کہ آپ نے فرمایا تھے لاسٹ کلاس میں کہ شر کا سب سے بڑا ایکسپریشن سمجھ لیجے تو اگر مجھے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے زندگی میں کوئی بھی شرائع اللہ نہ کرے کوئی بھی غلط ایسی چیز جو ہمیں پسند نہ آ رہی ہو ہارم فل لگتی ہو ہم انہیں ان سارے جوازوں کے اوپر رکھ رکھ کے اگر پر رکھ لیں تو ہم بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں کہ اس میں یہ بھی خیر ہو سکتی ہے اس سے یہ بھی نکل سکتا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی خدرت ظہر ہو رہی ہے اور کون سی چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور جن چیزوں کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے پھر ہم اس میں اپنی انرجی نہیں لگاتے اور آج ہمیں پوزیٹیو سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ جو آپٹمیسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ بیسکلی ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت اپنی انرجی نہیں لگاتے جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور پھر وہ انرجی ان کی بچتی ہے اس کام کے لیے جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ والی تقدیر جو انہوں نے پہلے بیان کی تھی کہ ایک تقدیر یہ ہے کہ بیماری آئے گی بچ اس کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر لکھی ہے کہ دوائی کھائیں گے میڈیسن کھائیں گے تدبیر کریں گے تو شفا ہو جائے گی دعا کریں گے تو شفا ہو جائے گی تو پھر وہ ساری انرجی منازعہ کرنے میں اسی فیلڈ میں ہماری استعمال ہوتی ہے لیکن جب ہمارا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنی ساری انرجیز ان سوالوں کو کر کر کے اپنے آپ سے اپنے آپ پر لگا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ اور وہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا تو یہ بہت چپٹر ایسے کہ اس کو سب کو بہت زیادہ ضرور پڑھ لینا چاہیے اور ریکمینڈ بھی کرنا چاہیے اسلام علیکم میں اس کو آسان مثال سمجھنا چاہ رہی تھی تو اپنے اوپر میں نے اس کو سوچا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور بہت سی باتیں ہمیں پتا چلیں کہ کون کون سی باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ پتا چلنے کے بعد پھر کوشش شروع کی کہ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالی جائیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ نکال لیں لیکن پھر کیا ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ککنگ کے شوز دیکھنے کا پہلے بڑا شوق ہوا کرتا تھا تو اس کو چھوڑنے میں مجھے کافی ٹائم لگا میں پھر بھی دیکھا کرتی تھی کہیں نہ کہیں سے ٹائم نکال کے بیٹھ جاتی تھی اور بعد میں پھر افسوس کرتی تھی کہ یہ کیا کیا میں نے تو یہ وہ کام تھا جو لفت میں آتا ہے اور آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے والا کام ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہی صبح شام کے اسکار تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مجھے اس سے نکلنے کا موقع دیا لیکن ساتھا جب اس سے نکلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے آپ کو اپنے اندر کوئی اور کمزوری اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں آپ کوئی اور کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام تم نے غلط کر دیا اس سے یہ بات ساری سمجھ میں آتی ہے ایک تو یہ کہ نہ یہ دنیا پرفیکٹ ہے نہ ہم پرفیکٹ ہیں اور کسی وقت بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے ہیں ہم پرفیکٹ ہو گئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں آہستہ آہستہ ریفائن کر رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ خالص کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یعنی ایک کے بعد ایک چیز سے گزرتے گزرتے یہ جو اس پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہونے دیتے ہیں یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بس ایک دم سے ہمارے اندر تقوی کا وہ عالی میار لے آئے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے گزار کے آہستہ آہستہ تیری ایک نیشنل پروسس ہوتا ہے راکہ مصنوعی طور پر اللہ چاہے تو جس وقت جو چیز چاہے اُلٹ پُلٹ دے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا جی استاذہ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی میں یہ دعا مانگتی ہوں تو پھر ایسی کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہم اس طرح اوور ری ایکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کے جو شروع ہیں وہ نکل کے پھر سامنے آ جاتے ہیں وہ کبر جو ہے نا وہ نظر آتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے توڑتے ہیں اور پھر جو ہے پھر بعد میں یاد آتا ہے اچھے کہ تمہیں دعا مانگی تھی تو ہو سکتے ہیں اس دعا کی وجہ سے جو ہے یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ create ہوئی ہو انسان کے لیے نا ایک چیز بڑی مشکل ہوتی ہے تبدیلی کو قبول کرنا چینج نہیں ایکسپٹ کرتے لو تو مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کا چپٹر ان سب لوگوں کو اور ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں زندگی میں وصر المسئلہ مسئلہ کا راز انہ رضا باللہ یستلزم الرضا بے اسمائی ہی وصفاتی ہی وافعالی ہی و احکامی ہی و لا یستلزم الرضا بے مفعولاتی ہی کل لہا اللہ تعالی کی رضا جو ہے یا اللہ پر راضی ہونا جو ہے وہ لازم کرتا ہے کہ اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال اور اس کے احکام سب چیزوں پر راضی ہوا جائے یعنی ہم کہتے ہیں یا اللہ تم سے راضی ہو جائے اور اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں یا ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربن و بالاسلامی دینہ تو رضیت باللہ ربن تو ایک مختصر سے لفظوں میں اللہ اور رب ہونے کو تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یعنی کلی طور پر کیا ہے اس کے سارے نام اس کی صفات اس کے سارے کام اور اس کے احکام یعنی جو بھی قرآن السنت کے احکامات ہیں اس نے ہمارے لئے بھیجیں سب چیزوں پر انسان راضی ہو وَلَا يَسْتَلْزِمُ الرَّدَى بِمَفْعُولَاتِهِ كُلِّهَا اور یہ لازم نہیں ہوتا کہ راضی ہو انسان اس کے سارے یعنی جو چیزیں واقع ہو جاتی ہیں یعنی بعض اوقات انسان کو کچھ چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں بل حقیقت العبودیتی بلکہ عبودیت کی حقیقت جو ہے اَنْ يُوَافِقَ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي رِدَاهُ وَسُخْتِهِ کہ انسان معافقت کرے اپنے رب کی اس کی رضا میں اور اس کی ناراضگی میں فَيَرْدَى مِنْهَا بِمَا يَرْدَى بِهِ تو وہ راضی ہو ان چیزوں سے جسے رب راضی ہوتا ہے وَيَسْخُتْ مِنْهَا مَا سَخَتَهُ اور ان چیزوں پر وہ بھی ناراض ہو جس سے رب ناراض ہوتا ہے فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَشْتَمِعُ الرَّضَى بِالْقَدَى الَّذِي يَكْرَهُ الْعَبْدُ مِنَ الْمَرَضِ وَالْفَقْرِ وَالْعَلَمِ مَا كَرَاهَتِهِ لَهُ کہتے کہ پھر اگر یہ کہا جائے کہ کس طرح رضا قضا کے ساتھ جمع ہو سکتی تقدیر پر راضی کیسے ہوا جا سکتا ہے جبکہ بندہ بیماری کو بھی ناپسند کرتا ہے بندہ فقر کو بھی ناپسند کرتا ہے بندہ پین کو بھی ناپسند کرتا ہے یعنی ہمیں کبھی بھی ان میں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور نہ ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو پھر جو چیزیں ہمیں پسند نہیں نہیں جب وہ ہم پہ آ جاتی ہیں تو ہم راضی کیسے رہیں گے رب سے یہی تو ایک امتحان ہوتا ہے نا تو اس وقت راضی نہیں ہوا جاتا پھر یہ کیا یہ دو چیزیں کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں کہا جائے گا کہ اس میں کوئی منافعات نہیں یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں کیونکہ وہ راضی ہوتا ہے اس سے اس چیز تک پہنچانے کے لئے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے درد والے حصے کو ناپسند کرتا ہے یہ تکلیف والے حصے کو یعنی بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا ہے تو میں تجھ سے ناراض نہیں کیونکہ یہ تکلیف مجھے تیری رضا تک پہنچانے والی ہے یا میرے درجات کو بلند کرنے والی لیکن وہ ناپسند صرف اس تکلیف کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں کرتا یا اللہ کے فیصلے کو نہیں کرتا تو ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر بندے کو کوئی پین یا کوئی پرابلم یا کوئی مرض مسئیبت پسند نہیں کیونکہ وہ انسان کو دکھ دیتی تو وہ دکھ اگر ناپسند کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں کسی ناغوار سیچویشن کو ناغوار سمجھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن پھر اللہ کی رضا پر کہاں سے راضی اگر آپ کو وہ چیز بودر کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیوں آئی مجھ پر کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا تو تکلیف تو پہنچی وہ تکلیف محسوس بھی ہو رہی ہے لیکن ناراضگی کوئی نہیں ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ کہیں بھی وہ ناراض نہیں ہے لیکن تکلیف اپنی جگہ محسوس کرتے ہیں تو بندہ مومن تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی جیسے کسی کڑوی دوا سے یا ناپسندیدہ میڈیسن کو وہ ناپسند کرتا ہے یہ سمجھنے کے باوجود کہ اس میں شفا ہے تو جو آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں ہماری سپرچول علنسز کی شفا ہے تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں فَإِنَّهُ يَشْتَمِعُ فِيهِ رِدَاهُ بِهِ وَقَرَاهَتُهُ لُو یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا اور تکلیف کا ناپسند ہونا ایک جگہ اکٹھا ہو سکتا ہے فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَحِبُّ اللَّهُ لِعَبْدِي شَيْئًا وَلَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ پھر اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کسی چیز کو کیسے پسند کرتا ہے یعنی کس طرح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ اس پر اس کی مدد نہیں کرتا قِيلَ لِعَنَّ اِعَانَتَهُ عَلَيْهِ قَدْ تَسْتَلْزِمُ فَوَاتَ مَحْبُوبٍ لَهُ آزَمَ مِنْ حُصُولِ تِلْقَتَّعَاتِ اللَّتِ رَدِيَهَا لَهُ کہتے کہ اس کی اس پر مدد ان چیزوں کو جو اللہ کو پسند ہیں ان کے فوت ہونے کو لازم کر دیتا ہے کیونکہ ان کا ہونا اس اطاعت سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے جس پر اللہ راضی ہوتا بندے کے اس کو میں چھوٹی مثال سمجھاتا مثلا آپ میں سے ہر ایک کو حج پر جانے کا بہت شوق ہوگا کوئی یہ میں نے نہیں دیکھا مومن اور کچھ لوگ تو ساری ساری زندگی تڑپ تڑپ کے دعائیں مانتے رہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بہت وقت ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں جو رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے دل میں خیال آتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مدد کیوں نہیں کرتا کئی سے کوئی وسائل ان کو عطا کر دے تو ان کا شوق پورا ہو جائے اور ہم نے تو اتنے کوشش بھی نہیں کی اور اتنی دعا بھی نہیں مانگی اور ہمیں یہ چانس بار بار مل رہا ہے تو یہ کیا ہے اس دوسرے شخص کی تڑپ مجھ سے زیادہ ہے لیکن وسائل مجھے زیادہ ملے ہوئے ہیں تو اللہ اس تڑپ کے والے کی بات کو مان کیوں نہیں لیتا اس کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ اللہ تعالی کو پسند ہے کوئی حج پہ جائے عمرے پہ جائے لیکن اس کے باوجود اس کی مدد نہیں ہو رہے اسی طرح کچھ لوگ کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں ایسی ہوتے کہیں کوئی جوائن نہیں کر سکتے نہیں جا سکتے تو اس طرح بھی بعض وقت ہوتا ہے بعض وقت آپ کے دل چاہتا ہے میں یہاں بھی صدقہ کروں یہاں بھی کروں لیکن آپ کے جیب میں ہے ہی کچھ نہیں وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی تو وہ رو رہے تھے یا یہ کہ دوسری جگہ پر کوئی ان کے پاس ہے نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے تو بہت افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ان چیزوں پر جن کو اللہ تعالی خود پسند بھی کرتا ہے کہ یہ اطاعت کے کام ہے لیکن پھر بھی بندے کی مدد نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالی کو اس اطاعت سے زیادہ بندے کی یہ کیفیت پسند ہے بعض وقت ہم شفا کی دعا کرتے رہتے ہیں بعض وقت کسی چیز کے حصول کی دعا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتی کیونکہ اگر وہ ہو جائے تو ہماری ساری دعاوں کو سٹاپ لگ جائیں تو دعا کے ذریعے ہم جو کچھ درجہ پا رہے ہیں یا صبر کے ذریعے یا انتظار کے ذریعے تو یہ جو کنڈیشن جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں جو بہت گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی اس میں انسان کے دل میں وسوسہ یہ بھی آ جاتا ہے تو پتہ نہیں میری دعایں اللہ تعالی نہیں سنتا ہوں میں اسی سے بھی آنے لگتی شاید اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہے شاید ایسا ہے شاید ویسا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندہ جس نیکی کے کام کے لئے تڑپ رہا ہے وہ نیکی کا کام بھی پسندیدہ ہے لیکن اس سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے بندے کا اس حال میں راضی رہتے ہوئے اللہ کی طرف راغب رہنا وَقَدْ يَكُونُ وُقُوعُ تِلْكَتْتَعَتِ مِنْهُ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس بندے سے وہ اطاعت واقع ہو جائے یعنی وہ کر لے حج کر لے يَتَدَمَّنُ مَفْصَدَتُنْ يَا أَقْرَوْ إِلَيْهِ سُمْعَانُ تَعْلَى مِنْ مَحَبَّتِهِ لِتِلْكَتَعَ وہ حج کر کے ایسی ریاکاری کرنے لگے اس نیکی کے بعد ایسی خرابی اس کے اندر پیدا ہو کوئی تکبر آ جائے یا کوئی دکھاوا آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ نیکی کا کرنا اتنا پسندیدہ نہیں جتنا پھر اس سے اس کو روک دینا یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وَقَدْ يَكُونُ وُقُوعُ تِلْكَ اَتْتَعَتُ مِنْهُ کہ کبھی وہ اطاعت انسان کر بھی لیتا ہے جس کی لئے تڑپتا ہے دو چار سال بعد اس کو موقع مل جاتا ہے تو اس میں کیا چھپا بہتا ہے کچھ خرابی چھپی بھی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے اس اطاعت کی محبت سے بڑھ کر جو بندے کے اندر ہوتی یعنی دو چیزیں ہوں گی ایک طرف ہے بندے کے دل میں کسی نیک کام پر شوق اور رغبت اور محبت یہ تڑپ اللہ کو بڑی پسند لیکن بندے کو موقع نہیں مل رہا ٹھیک ہے وہ عجر لے رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے صرف نیت کی بنا پر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ تڑپ ہے شوق ہے موقع بھی مل گیا اب موقع جو ملا تو اس نے کر کے گما دیا اب وہ کوئی نہ کوئی ایسی خرابی اس نے کر لی اس عبادت کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے اب کتنی لوگ حج پہ جا کیسے لڑائیاں کرنے شروع کرتے ایسے آپ اس میں پہ اتنے فساد کرتے ہیں کہ اس سے بہتر تا نہ آتے یہ نہیں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو حرم میں جا کے ترابی پڑے اور وہاں جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں نہ صف ہے نہ ڈھنگ سے وہ سنتے ہیں کبھی جمعہ پڑھنا حرم جا کے باتیں کر رہے ہیں خطبے کے دوران اب ایک طرح وہ تڑپ رہے ہیں حرم پہنچنے کے لیے اور دوسری طرح وہاں پہنچ کے ایسا مفسدہ کر رہے ہیں ایسی خرابی کر رہے ہیں کہ الٹا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کس بندے کو کہاں رکھنا زیادہ بہتر ہے اس کو یہی رکھنا بہتر ہے کیونکہ اگر یہ وہاں پہنچا تو یہ اس حال سے بھی جائے گا یہ اپنا بگاڑ کر بیٹھے گا تو اب یہاں بھی کوئی ناراضگی نہیں یعنی کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں کہ میں یہ کر سکتا ہے تیری یہ سارے بندے کر رہے ہیں ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہیں نا بندوں کا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہو کوئی پتہ نہیں ان کے اس نیکی اور اس کار خیر کے اندر کتنی نیت کی خرابی اور کتنا دکھاوا اور کتنی خود پسندی اندر بھر گئی ہے کہ جو اس بندے کے لیے وہ کام نہ کرتا تو اس سے زیادہ بہتر تھا تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں رہنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کما قال سبحانہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی نا پسند کیا تو ان کو جمع دیا گھر میں ہی روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اگر وہ تب ہارے ساتھ نکلتے تو خوال کے سوا یا فساد کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے وَلَاُودَعُ خِلَالَكُمْ اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے یَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ فِتْنے کی تلاش کرتے وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے اندر ابھی ایسے کمزور لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں خوب سنتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے بعض وقت ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہماری کسی کام میں بڑی اچھی نیت ہے ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی ہماری نیت ہی پختہ نہیں ہے ابھی ہم اس کام کے قابل ہی نہیں ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے قابل دیکھتا ہے تو اس سے وہ کام لے لیتا ہے انبیاء کو نبوت تو اس نے چالیس سال میں دی ہے تو بعض وقت ایک وقت کا انتظار ہوتا ہے بعض وقت مواقعہ کا ہوتا ہے بعض بیٹ جو ہیں وہ فوراں پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض بیٹ جو ہیں ان کی گھٹلیاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ ان کو پھوٹنے میں ٹائم لگتا ہے درخت کو بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بہت دیر تک اس کے فوائد اور اثرات ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے گھاس کے اگنے کا لگ وقت مقرر کیا اور خجور کا درخت اگنے کا لگ وقت مقرر کیا ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کچھ کام فوراں ہو جاتے ہیں نیکی کے اور کچھ کام جو ہیں وہ بہت وقت لیتے ہیں اور یہ صرف نیکی کے کاموں میں نہیں عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کسی کی شادی کا مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے مالی حالات میں تبدیلی کا مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کٹیگری میں فال کریں گے وَتَّعَتُ هِيَ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ الشَّرْعِي یہ بہت خوبصورت ڈیفینیشن اطاعت کی اطاعتُ هِيَ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ الشَّرْعِي اطاعت حکم شرعی کی موافقت کا نام ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے بس ویسے کر لو لا موافقت القدر والمشیتی نہ کہ تقدیر اور مشیت کے ساتھ موافقت انسان اس پر راضی رہے وَلَوْ كَانَتْ مُوَافَقَةُ الْقَدْرِ طَاعَةٌ لِلَّهِ اگر تقدیر کے ساتھ موافقت اللہ کی اطاعت کہلاتی لَكَانَ اِبْلِيسُ مِنْ عَعْزَمِ الْمُتِعِينَ لِلَّهِ تو ابلیس اللہ کا سب سے بڑا اطاعت گزار ہوتا وَلَكَانَ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادْ وَسَمُودٍ وَقَوْمُ لُوتْ وَقَوْمِ فِرْأَوْنِ كُلُّ مُتِعِينَ لِلَّهِ اور یہ ساری قومیں اللہ کی خوب اطاعت گزار ہوتی فَيَكُونُ سُبْحَانَهُ قَدْ عَذَّبَهُ اَشَدَّ الْعَذَابِ الْعَا تَعَاتِهِ اللہ سبحانو تعالی نے ان قوموں کو شدید عذاب دیا اپنی اطاعت پر وَانْتَقَمَ مِنْهُمْ لِعَجْلِهَا اور اس کی وجہ سے ان سے انتقام لیا وَحَاذَا غَيَةُ الْجَحْلِ بِاللَّهِ وَاسْمَائِ وَسِفَاتِ وَفَالِ وَاحْكَامِهِ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات افقال اور احکام کے ساتھ انتہا درجہ کی جہالت ہے وَاللَّهُ عزَوَجَلَّ خَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَلِكُهُ اللہ عزَوَجَلَّ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اس کا رب ہے اور اس کا بادشاہ ہے وَالْعَبْدُ مَأْمُورٌ بِتَعَتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر معمور ہے یعنی اس کو حکم دیا گیا وَمَنْهِيُنْ عَنْمَاسِيَتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اللہ اور اس کے رسول کی معصیت سے روکا گیا فَإِنْ عَتَعَا قَانَ ذَالِكَ نَعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ يُطَابُ عَلَيَّا پھر اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے اِنْ عَسَا رَبَّهُ قَانَ مُسْتَحِقًا لِلْذَمِّ وَالْعَقَابُ اگر اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو مضمت اور سزا کا مستحق قرار پاتا ہے وَقَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ اور اللہ کے لیے ہے اس پر پہنچی ہوئی حجت یا دلیل وَكُلُّ ذَلِكَ قَائِنٌ بِقَدَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی قضاء اور قدر کے ساتھ لیکن اللہ عز وجل يُحِبُّ التَّاعَ وَيَأْمُرُ بِهَا لیکن اللہ عز وجل اطاعت کو پسند کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے وَيُفِيبُ أَهْلَهَا الَا فَيْلِهَا وَيُكْرِمُهُمْ اور ان کے کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے ان کے کرنے پر ان کو عزت بخشتا ہے وَيُبْغِذُ الْمَاسِيَةَ وَيَنْهَا اَنْهَا اور نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے رکتا ہے وَيُعَاقِبُ أَهْلَهَا وَيُحِينُهُمْ اور اس کے کرنے والوں کو سزا دیتا ہے اور ان کو زلیل کرتا ہے وَمَا يُسِيبُ الْعَبْدَ مِنَ النِّعَمِ فَاللَّهُ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ بندے کو جو بھی کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ ہی اس کو پہنچاتا ہے وَمَا يُسِيبُهُ مِنَ الشَّرِّ فَبِذُنُوبِهِ اور جو تکلیف بندے کو آتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے وَكُلُّ ذَلِكَ قَائِنُن بِمَشِيَتِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے فَلَا بُدَّ لِلَبْدِ يَنْ يُؤْمِنَ بِقَدَى اللَّهِ وَقَدَرِهِ تو بندے کے لیے تو لازم یہ ہے کہ وہ اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان رکھے وَأَنْ يُؤْقِنَ بِشَرْءِ اللَّهِ وَعَمْرِهِ اور یہ کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کی احکامات پر یقین رکھے کہ وہ فائدے کے ہیں فَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهِ پھر اگر اچھا ہو تو اللہ کی تعریف کرے یعنی نیکی کی توفیق ہو جائے تو اللہ کی طرف یعنی شکر ادا کرے وَإِذَا أَسَاءَ استغفرَ اللَّهِ اور جب وہ برا کرے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے وَآدم صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّا أَذْنَبَ تَعْبَ فَاشْتَبَاهُ رَبُّهُ وَحَدَاهُ آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب کی نافرمانی کی تو توبہ کی اور اپنے گناہ کی اور اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس کو راہ دکھائی نافرمانی کی تو اس نے اسرار کیا اور تکبر کیا وَحْتَجَ بِالْقَدْرِ وَكَفَرَ اور تقدیر کے ساتھ اس نے حجت پکڑی یا دلیلیں دینے لگا ریزننگ کرنے لگا اور کفر کیا فَلَعْنَهُ اللَّهُ وَأَقْصَاهُ تو اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس کو بہت دور کر دیا فَمَنْ أَذْنَبَ وَتَعْبَ كَانَ آدمیًا جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ آدمی ہیں آدم کا بچہ وَمَنْ أَذْنَبَ وَبَحْتَجَ بِالْقَدْرِ كَانَ اِبْلِيسِيًا اور جو گناہ کر کے حجتیں کرنے لگے تقدیر کے بہانے کرنے لگے وہ ابلیس کی سرشتے تعلق رکھتا ہے كَانَ اِبْلِيسِيًا یعنی اس کے اندر ابلیس کی خصوصیات ہیں کیونکہ ابلیس نے گناہ کرنے کے بعد پھر تعویلیں کی تھی خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِن وَخَلَقْتَوْ مِنْ تِين اور پھر یہ کہ تو نے مجھے حکمی کیوں دیا تھا اگر حکم نہ دیتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا اور اس طرح کی بات تو اسی طرح بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ غلط کام کر کے اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے تو یہ اس طرح کی لوجک پیش کرنا یہ دراصل کیا ہے ابلیس کا طریقہ ہے اور اس سے انسان اگر یہ سمجھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کر لے گا اپنے ان باتوں سے تو یہ اس کے خام خیالی ہے یہ بات بہت واضح ہے اور قرآن مجید میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا اور ابلیس کا رویہ کیا تھا تو انسان ہونے کے ناتے ہمارا کام کیا ہے تقدیر اپنی جگہ قضاء و قدر اپنی جگہ اور زندگی میں امتحانوں کا آنا اپنی جگہ لیکن ہمارے اوپر لازم کے تین طرح کے احکامات ہم نے پڑھتا ہے نا شروع اور اس میں ایک حکم شرعی ہے تو ہم جس چیز کا مقلب ہیں وہ حکم شرعی ہے اور باقی چیزیں جو ہمارے اختیار میں وہ ہم کر لیں اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ان کے اساتھ ٹکر نہ ماریں اور ان پر ہم اللہ سے ناراض نہ ہوں جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے دیتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی ترقی درجات ہو جائیں اور بعض تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں ان کو دکھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اندر خفص چھپا ہوا ہو نکل آئے تو وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو قول نقل کیا ہے جو نبی کا انتظار کرتے رہتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ وہ آئے گا تو یوں کریں گے اور ہم یوں کریں گے اور جب وہ آگے تو فکفر ہو بھی تو انہوں نے تو گفری کر دیا وہ اندر کا فساد نکل آیا ان کا سارا فساد اندر کا نکل آیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمت سے بچائے جو ہمارے حق میں تھی نقصان دے ثابت ہو جائے تو بعض دفعہ تمنا کرنے کا لگتا ہے نیت کا زیادہ اجر ہے بجائے کہ وہ چیز سامنے آج ہے جس کی نیت کری ہم نے اور حق ادا نہ کر سکیں پھر اس کا ہم تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کی بھی دعا ساتھ ساتھ مانگے مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دے اللہ تعالیٰ علم دے اور ساتھ قبول ہونے والا اللہ عمل بھی دے اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر جزاکم اللہ خیران کسیرہ بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ